پہلے اللہ کا ذکر کرو پھر دعا دے اس کے ذکر کی برطت سے دعائیں قبول ہوتے ہیں اور یہ خود قرآن میں ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو دعا مانتے ہیں وہ کیا ہے سب سے زیادہ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو کامن ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں مانتا ہوں جائے میں اس میں توقع کرنوں کوئی نہیں کہہ ہر مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا ہے ہر نماز کی ہر رکت میں مانگی جائے یہ الگ بات ہے کہ ہم پیرہ ہوتے ہیں ہر نصرات المستقیم تو دل کا خیال ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ سے مان رہا وہ تو صرف پڑھنا رہتا ہے اور پڑھ 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 نکل گیا کیسے وہ تعلین آمین ہو ایک چھوٹی سے اپنی صورت لگائیں اور رکو ہو پھر پڑھ پڑھ جو ہے گزار دی جائے نماز نماز پڑھ ہی نہ جا رہے گزار دی جائے یہ ہمارے ربیہ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ جو میں سر بسکتا کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی سبا تیرا دل کو ہے سمنا پاسنا تجھے کیا بھی دے گا لے نماز میں آج اس وقت کیونکہ اللہ سے بندے کا سب سے زیادہ تعلق نماز میں ہوتا ہے سب سے زیادہ تعلق نماز میں سب سے زیادہ حریف بندہ اللہ سے عالت نماز میں ہوتا ہے اس وقت جب ہم یہ پیدے ہوتے ہیں ایزن السلاط المستقیم ہمارے جسم کا بال بال اللہ سے مانگنے لگ جائے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سلام پھرنے سے پھر اللہ ہدایت دے دے لیکن مانگا تو جائے مانگنے کے ٹھنک سے مانگنے کا جو طریقہ ہے اس اطلاف سے جو مانگا جائے ہم تو بنیاں سے بھی اس سے اچھے سے مانگ جائے بنیاں سے بھی مانگنا ہوتا ہے ادھار لینا ہوتا ہے سامان تو کس طرح سے مانگ کیونکہ یہ آپ نہیں ملکے کوئی پوائنٹ دے گا آپ سے بڑی امید لے کر آئے اور اللہ سے مانگتے ہیں یہ اللہ سے ماننے کا آتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں اس انداز سے دنیاں پھوڑا دیا اسی دنیاں آئے کے دروازے پہ جائیے اور اس انداز سے مانگئے جس انداز سے ہم دعائیں کرتے ہیں وہ دلتان کے اپنا دروازے سے کھاڑا دے گا تو وہ غیور رب کیا سوچتے ہیں کہ جیسے چاہاں مانگیا مانگنے کا جو صحیح کا اس اعتبار سے مانگیا تو صحیح مانگنے کی بات ہوگا مانگنے کی بات ہوگا مانگنے کی بات ہوگا مانگنے کا جو صحیح کا ویسے مانگنے ایک واقعہ اس باتے میں سچائی ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال نصیت ہے اس میں وہ کتنی بڑی نصیت ہے ایک بیٹے نے اپنے باپ سے فرمائش کر دی کہ مجھے سائیکل دلا دی باپ نے ٹاٹ سے کہا چھو اتنی دولت دی ہیں ہمارے پاس تمہاری بلا وجہ کی فرمائشن پوری کرتا رہی بیٹے کی آنکھوں میں آسو آئے اور اس نے بھی کی ہوئی آنکھوں سے کہا میرے والدے مہترم میرے بابا جا اس دنیا میں میرا آپ کے سوا ہے کون میں آپ سے نہیں کونگا تو کس سے کونگا روتی ہوئی آنکھوں سے اور کانکھتے ہوئے گھونکوں سے یہ جملے نکلے ہیں تو باپ کا پورا وجود ہی لیا آپ اکانداری سے بتائی گیا کہ ہم اگر اپنے باپ کو اس طرح کا جملہ بول کر وہ قرض لے کر ہو وہ ہار لے کر ہو وہ ہمارے خواہش ضرور پوری کرے اگر آپ اس طرح سے بولیں میرا آپ کے سوا ہے کون ہے میں آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا تو باپ کے پاس نہ بھی ہو جب بھی وہ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے دے گا اور وہ رب العالمین کوئی کائران کا مالک ہے اس کے خزانے میں کمی کیا ہے مانے تو صحیح جو ماننے کا ٹھنک ہے پروردگار تیرے سوا میرا ہے کون میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں میری آزویں پوری خرمہ دے یقین جانئے چہرے پہ ہن بھی نہیں پھلے گا بے شب ماننے کا جو سنیتا ہو اس انتظام تو سب سے زیادہ جو ہم اپنی زندگی میں دعا مانتے ہیں وہ کیا ہے اپنی دنس سے ہوا پر ہے نا یہ یہ ہر نماز کی ہر رقم میں پڑھتا ہے ہی نہیں پہتا ہے یہ میں نے پہلے بتا دیا یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم تو بس ایک پارگٹ عجیب کرنا ہوتا ہے جب سور پاتیہ مکمل کرنا اب سورت ملانی ہے رکھا پھولی کرنی ہے سلام پھولی نکل جانا ہے کہیں گو نہ پرواز ہو جائے یہ ہماری حالت ہوتی ہے نماز میں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بڑا قسمت والا انسان تھا کہ نماز میں مر گئے اور خود تو نکلنے کی جلدی رہ گئے اور دوسرے کو اگر موت آ جائے تو ہر شخص دوسرے سے کہتے ہیں کیسا کچھ نصیب آدمی ہے کہ نماز میں موت آ جائے اور ہم لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں موت نہ آ جائے یہ ہمارا لوگیں آئیے یہ ہماری صورت ہے لیکن یہ دعا کتنی اہم ہے اور اتنی مرتبہ مانگی جاتی ہے اہم بھی ہے سب سے زیادہ یہ بھی نوٹ کیجئے شیخ صاحبی فرماتے ہیں در ہر نقصے دو نعمت کوشید آس اور بر ہر نقصے شکر واجب انسان کی ایک سانس میں اللہ کی دو نعمتیں چکی ہوئیں ایک سانس میں باقی نعمتوں کو آپ چھوڑ دی لیا صرف سانس کی نعمت کو گن سکتے ہیں ہم اپنی زندگی میں ایک گھنٹے کے اندر کتنی مرتبہ سانس لے رہے ہیں کوئی کیلپولیٹ کر سکتا کوئی گن سکتا خرقیز نہیں گن سکتا ایک سانس میں دو نعمت جب سانس ہی نہیں گن سکتے تو نعمتیں چھوڑ دی لیے ہیں پھر باقی نعمتوں کو چھوڑ دی لیے ہیں بے سمار نعمتیں ہیں ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت بھی لیکن اور سے سن لیجئے اس بات کو یہ جتنی چیزیں ہیں جسے ہم نعمت سمجھ رہے ہیں یہ اسی وقت نعمت ہے اگر نعمت ہدایت نہیں جائے تو اگر ہدایت کی نعمت نہیں پیلی ہے تو کوئی نعمت نہیں ہے صحت اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ صحت نعمت ہے کیا بات ہے اگر ہدایت کی نعمت نہیں ہے کوئی نعمت نہیں ہے اصل نعمت مطلق نعمت جس کو کہتے ہیں وہ نعمت ہدایت بے شک نعمت نعمت اس کو تا جاؤ گا تو نعمت ہدایت ہے نعمت ہدایت کے زمن میں اب سب نعمت ہے اگر نعمت ہدایت نہیں ہے تو کچھ نعمت نہیں ہے آنکھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے اگر نعمت ہدایت نہیں ہے تو کیا آنکھ نعمت ہے اس آنکھ کا غلط استعمال کر کے جہنم میں جائیں گے کی نہیں تو جہنم میں لے جانے والی کون چیز ہوئی ہے جہنم میں لے جانے والی اگر اس کا غلط استعمال ہوئے چونکہ ہدایت نہیں ملی رہا اس آنکھ کو تو غلط استعمال ہوا ہاتھ اللہ کی نعمت ہے لیکن اگر نعمتِ ہدایت نہیں ہے تو نعمت نہیں ہے اگر ہم نے اس ہاتھ سے کسی کی گردن دھواتی تو یہ ہاتھ ہمیں جہنم ملے جانے کا سبب بنی اللہ اولاد اللہ کی نعمت ہے کم جب نعمتِ ہدایت نہیں جائے اگر وہی اولاد اللہ کی راہ سے دور کر دے تو نعمت ہے وہ نہیں اللہ کا فرمان ہے قرآن کی آیت اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچ کے رہنا دیکھوں کہا اللہ رب بلسک کبھی اور کیا اس کو میری بیوی میرے بچے میرے دشمن کیوں ہو جائیں گے قرآن تو کہہ رہا ہے نا تو کیا غلط کہہ رہا ہے ماذا اللہ قرآن کی بات کبھی وہ بھی ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے نہیں اللہ نے کہا کیوں اگر یہ بیوی اگر یہ بچے اگر یہ بچے اگر یہ پاک شیر ہے نا پاکو شدک شیر اللہ ماہ پاکو بہت پیارا شیر ہے یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیوند اگر یہ غد بن گئے ہماری زندگی میں یہ مال غد بن گیا اب اللہ کی پوچہ نہیں ہو رہی ہے مال کی ہو رہی ہے دولت غد بن گیا اب اللہ کی پستش نہیں ہو رہی ہے دولت کی ہو رہی ہے یہ رشتے یہ ناتے غد بن گئے غد بن گئے غد کہتے کس کو ہیں جو اللہ سے روک دے وہی تو غد ہے صوفیہ کے یہاں سنم وہی ہے جو اللہ سے روک دے غد وہی ہے جو اللہ سے غافل کر دے جو چیز اللہ سے غافل کر دے وہ غد ہے اب یہ رشتے، ناتے، بینی، بچے، اولاد مال، دولت، کاروبار، گھر یہ ساری چیزیں اگر اللہ سے دور کر دیں یہ کچھ ہے یہ ہمارے جسمن ہیں یہی جہنم میں جانے کا سبق بنے تو پھر سے ہم موٹی کیے کہ ہمارے زندگی میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا بھی یہی ہے اور سب سے اہم دعا بھی یہی ہے اس لیے کہ اس نعمت کے بغیر کوئی شئے نعمت نہیں ہے اگر نعمتِ ہدایت نہیں کیلئی ہے تو کوئی شئے نعمت اور نعمتِ ہدایت مل جائی تو کچھ نہیں بھی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے کچھ سکتے ہیں اس لیے اگر اللہ راضی ہوتے ہیں آپ سے ہدایت کی نعمت مل جائی اللہ راضی ہوتے ہیں وہ باپی سب ناراض ہیں کوئی نقصان ہے اللہ راضی ہو باپی سب ناراض ہیں کلسی کا یا کبیر کا ایک دعا ہے کہ سب روٹھیں پر تم نہ روٹھو تم روٹھے تو غلب ہوتا ہے میرے مولا سب روٹھ جائیں کوئی فرق نہیں کرتا سوفیہ کا مطمئنہ نظر یہ رہن کرتا ہے ساری کائنات روٹھ جائے کوئی فرق نہیں کرتا میرے مولا تو نہ روٹھو اس لیے کہ اگر تو روٹھ گیا تو غزب ہو گیا ہماری ہم تو علاق ہو گا ہم تو برباد ہو گا تو اگر کسی کو ہدایت کی نعمت مل گئی اور باپی کچھ نہیں ملا یہ بھی بہت کچھ نصیب ہے اور سب کچھ ملا نعمتِ ہدایت نہ نہیں تو بدنصیب ہے بگلہ ہے باری ہے اولاد کی اثرت ہے دولت کی بھیل بھیل ہے نعمتِ ہدایت سے محروم ہے تو بدنصیب ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ پیر بھی سلامت نہیں ہے لولہ ہے لگڑا ہے ہمدہ ہے کانہ ہے پہرہ سالی خوابی ہیں اس کے اندر لیکن نعمتِ ہدایت سے مالا مال ہے تو کچھ نصیب ہے سمجھ گئے ہیں اس چیز کو کہ سب سے زیادہ مادی جانے والی بھی دعا اور سب سے زیادہ اہم دعا کلیئر ہے نہیں یہ چیز سب سے زیادہ اہم دعا ہے لیکن یہ اس کا نمبر کانا آ رہا ہے پڑھئے سورہ خاطر الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ حرمتان جوہی مالک اللہ علیہ ایجاہ نعفد و ایجاہہ نستبی امالا ہوتا سب سے آفید آپ اللہ سے کہیے نا برمجلہ اتنی اہم دعا ہے تو اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے کھڑے ہوں سیدھے اہمی رسکر آفید یہی سے شروع ہو جائے فوراں مان لیا جائے یہ اللہ کی سنت ہمیں کچھ درس دے رہی ہے یہ اللہ کا قریقہ اور اللہ کا کلام ہمیں کچھ سبق دے رہا ہے دعا تمہارے یہ سب سے اہم ہے لیکن اس دعا کی قبولیت کا ذریعہ کیا ہے دعا بعد میں ماننا پہلے میرا ذکر کر لینا میری حمد و سنہ کر لینا میری قبری آلیتہ بیان کر لینا میرے رحمان اور رحیم ہونے کو آواز دے لینا مجھے اپنا مالی تسلیم کر لینا قینا الحمدللہ رب العالم تمام حمد و سنہ تمام تاریخ و توصیر کا مالی صرف اور صرف اللہ رب العصر کے جسائے جہان کا رب اب رحمان الرحیم وہ رحمان ہے تو رحیم ہے مالی کی یوم الدین حساب و کتاب کے دن کا تنہا مالی پا ہم نے حمد و سنہ بھی کر لی حساب و سنہ بھی کر لینا ہم سنہ بھی کر لینا